بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال 26 جون کو منایا جاتا ہے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی منشیات نوشی پر 7 دسمبر 1987 کو قوم مطیدہ نے اس دن کو ہر سال 26 جون کو عالمی سطح پر منانے کا فیصلہ کیا اس دن کو منانے کا مقصد دنیا میں منشیات کے استعمال کی روک تھام غیر قرونی تجارت کے خاتمہ اور اس کی تباہ کاریوں کے سلسلہ میں عوام و ناس میں شعور اور اگائی پیدا کرنا ہے اس دن کے حوالے سے تمام ممالک میں سماجی تنظیموں کے درے تمام واکس، مذاکرے، سیمینارز اور دیگر تقریبات سے ماہرین خطاب کرتے ہوئے منشیات کی سمگلن، اس کے استعمال اور تباہ کاریوں کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں ناظرین منشیات کا زہر ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو نشے میں مبتعہ اپنے بچوں کے مستقبل سے نا امید ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان اکثر و بیشتر معاشرتی مسائل، رد عمل اور نام مناسب رہنمائی کی وجہ سے نشے جیسی لانت کو اپنا رہتے ہیں آج ہماری نوجوان نسل منشیات میں مبتلا ہو کر نہ صرف اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی عذیت، زلط اور رسوائی کا سبب بار رہی ہے جبکہ مرک و قوم کی ترقی اور مستقبل کے زامن یہ نوجوان تباہی کی طرف کامزن ہونے کے علاوہ جرائن پیشہ بھی ہوتے جا رہے ہیں یہ بات اہم ہے کہ نشہ انسانی صحت کی تباہی کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی سلب کر لیتا ہے ایسے لوگوں کے پیش نظر صرف نشہ کا سہر ہونا ہوتا ہے جس کی خاطر وہ ہر حد سے گزر جاتے ہیں نشہ میں مبتلا ہونے کی کئی وجوہات ہیں جن میں خراب صحت، گریلو نچاکی، زواجی مسائل، ذینی دباؤ، بے جا خوف، بے روزگاری، غربت، دولت کی، بہت زیادہ فراوانی، محبت میں نکامی، مہیوسی، والدین کی بچوں کی طرف سے بے اتنائی، معاشرتی عدم مساواد، ناانصافی اور والدین کے گریلو تنازات بھی شامل ہیں جو نشہ کے آغاز کا اسباب ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 33 کروڑ سے زائد افراد اس وقت مختلف اقسام کی منشیات استعمال کر رہے ہیں جن کی تعداد مزید بڑھ رہی ہے جبکہ لاکھوں افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے نتیجے میں موت کے موں میں چلے جاتے ہیں قابل افسوس بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بھی نوجوانوں میں منشیات کے استعمال میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے مختلف اداروں کے اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 46 فیصد مر اور 9 فیصد خواتین سگرٹ نوشی کرتی ہیں جو رزانہ کروڑا روپیز سگرٹ نوشی کی نظر کر رہے ہیں ایک اور رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 80 فیصد منشیات کا استعمال ترکی پذیر ممالک میں کیا جا رہا ہے جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سرے فرست ہیں پاکستان میں نشا کرنے والوں کی زیادہ تعداد 20 سے 35 سال کے لوگوں کی ہے جو نشا کی طرف مائل ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ کے قریب افراد نشا کی لانت میں مبتلا ہیں جن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے علاوہ ذی منشیات کے استعمال کے نتیجے میں معذوری کا شکار ہونے والے افراد میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور منشیات کے عادی نوجوانوں میں ذینی معذوری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ منشیات دماغ کے خلیوں میں عدم توازن پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں دماغ عام انسانوں کی طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہتا اور انسان ذینی جسمانی اور سماجی طور پر معذور ہو جاتا ہے ایک سروے کے مطابق نشے کی عادت میں مبتلا ہونے کی ایک اہم وجہ والدین کی بچوں سے عدم توچی بھی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے سگر نوشی کرتے ہوئے نشے کے عادی ہو کر تباہی اور بربادی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں افسوسناک عمر یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے بھی اس معاشرتی برائی کی زد میں ہیں اب سکولوں کالجوں اور یونیوریسٹیز میں بھی نشاہ آور اشیاء فروخت کرنے اور استعمال کرنے کی اطلاعات ہیں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے لیے قوانین اور ادارے موجود ہیں مگر اس کے باوجود منشیات استعمال کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سوال یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ قانون بھی موجود ہے اور سزائیں بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود منشیات کے استعمال میں کمی نہیں آ رہی ہے اس مسئلہ کا مکمل جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پر کمجوریاں اور کتائیاں ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ معاشرے میں اس نسور کو ختم کرنے کے لیے منشیات کی پیداوار کرنے والوں فروخت کرنے والوں اور استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے منشیات سے پاک معاشرے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان وجوہات کو تلاش کر کے ختم کرنا ہوگا جو منشیات کے پھلاو کا باعث بن رہی ہیں تا کہ اس زہر کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے علاوہ ذی قانونی اقدامات اپنی جگہ لیکن والدین کا اپنے بچوں اور ان کے دوستوں پر نظر رکھنے کے علاوہ اپنے بچوں کی سوسائیٹیز اور میل جول کا دھیان کرنا بیز دوری ہے مزید براہ حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر نوجوان نسل کو اس برائی سے دور رکھنے کے لیے سکولز کالجز اور یونیورسٹی کی سطح پر منشیات کے بارے میں مسلسل اگائی مہم چلانی چاہیے تا کہ نوجوان نسل منشیات کے نقصانات سے مکمل طور پر اگاہ ہو سکے ازادہ منشیات کے عالمی دین کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو منشیات کے استعمال کے نقصانات سے اگاہ کرنے کے علاوہ ایسے اسباب کو دور کیا جائے جو منشیات کے استعمال کا باعث بنتے ہیں ان اقدامات سے ہی نئی نسل کو منشیات کی لانت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ چیزیں دور نہیں دیگائی دیگряд موسیقی موسیقی